موسیقی 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 ایم پی تو آیا ہی نہیں آپ تو یونین مینیسٹر ہو کے ہمارا گاؤں میں آیا ہے تو اس لئے کہ سب کا جمعیداری بھٹا ہوا ہے اگر ایم پی جو ہے یہاں جنہ پرشت کا کام کر کے گمے گا تو جس چیز کے لئے ایم پی بنا کے دلی میں بھیجا ہے تو وہ کون کرے گا اگر میں یہاں آفیسر کا جائی کا کام ہم کو کرنا ہے یہاں کے ایسسٹین انجینئر کا کام مجھے کرنا ہے ڈی سی کا کام ایس پی کا کام اگر مجھے دیکھنا ہے ایم ایل اے کا کام ہم کو کر کے گمنا ہے تو پھر جس کے لئے آپ نے دلی میں مجھے بھیجا تو وہ کام کون کرے گا پھر دیش کو کون چلائے گا سب کا اپنے اپنے رول ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی میں بہت کم گاؤں بچا ہوگا جہاں میں نہیں پہنچا ہوں یہاں میں یہ صرف دیپا تو کئی بڑھا ہے اس سے آگے جا آپ کا وہاں جو مالینی گاؤں سے لے کر تو اس طرح کانکو لاس ٹائم وہاں ہم نے درپائی میں موپن میں بھگیا کانکو میں تو موپن میں تین بار گیا لکھوالی میں تو حساب نہیں ہے گینسی میں تو حساب نہیں ہے تو ایک ایم ایل اے کونسٹین سی کا گاؤں میں ہم کم سے کم دیر سو سے بھی زیادہ بار ہم نے آپ کا کانسٹینسی میں آیا ہے تو آپ تھوڑا سا اس کو اندازہ لگا سکتا ہے کہ کتنا اس کے لئے محنت کرنا پڑتا ہے تب جا کر کے آدمی ایک ایم پی ہونے کا باوجود بھی اتنا بار آپ کا کانسٹینسی میں آنے کا موقع ملتا ہے اس لئے میں دوسرا ایم پی کو میں بلیم بھی نہیں کرتا ہوں اور ہم سے پہلے جو بھی ایم پی ہوا ہے میں بلیم نہیں کرتا ہوں پوسیبل ہی نہیں ہے میں تو کبھی کبھی بیٹھ کی خود سوچتا ہوں کہ اتنا وزیت میں تائم نکل لے کے لئے جو میرا پاس کیپیسٹی ہے وہ جو اشوار کا کرپا ہوگا اگر بھگوان کرپا نہیں ہوتا ہے تو ایک آدمی اتنا جائی نہیں سکتا میں جب ایم پی نیا نیا بنا آپ لوگوں کو کتا اچھا سا معلوم ہے یہ دیپا جو ہے یہ تو مین روڈ کے بغل میں ہے آپ سوچ کی دیکھئے کئی ایسے گاؤں ہیں نائنٹی فائب پرسن گاؤں میں راستہ نہیں تھا جب میں ایم پی بنا اور کم سے کم پچاس پرسن گاؤں ایسا تھا جہاں ایک دن دو دن پیدل چل کے آنا پڑتا تھا تین پرسن گاؤں تو ایسا ہے جہاں سات دن آٹ دن ایسے پیدل چلنے سے تب دسٹرک ہیڈ پورٹر پہنچتا تھا میں کچھ پیدل چلتا تھا کئی گاؤں میں پیدل چل کے ہم نے کیمپین کیا ہے تو میں نے اس سمیں سوچا کہ اس حالات میں اور نائچر کا جو پریشتی ہے اس کو صدارنے کے لئے جیسے کام چل رہا ہے ایسے کام کرنے ستا ہوگا نہیں کیونکہ ایک سو اصل لگے گا دو سو اصل لگے گا ہوگا نہیں یہ تو میں آپ کو شورٹ کٹ بتا رہا ہوں ایسے آپ اس کو تھوڑا بات میں گہرائی سے سوچ لی جائیں جو میں کہہ رہا ہوں نائنٹین فورٹی سیون میں جب موجی ریبا موجی ریبا یہاں میں آکے فلیک ہوسٹنگ کیا دیپا میں وہ بھی یہ ایک دم بوڑا ایڈیا میں پلین ایڈیا ہے اس کو ہم شردان جلی دے رہے ہیں آج سیونٹی فائیو یارز ہو گیا آجادی کا مہت سو منا لیا ہم اب ہم امرد کال میں جا رہے ہیں نرندر موڈی جی نے بولا اگلے پچیس سال میں ڈیولپ بننا ہے ہم نے سلوگن لگایا موجی جی طاقت لگا رہا ہے لیکن آپ سوچ کے دیکھیں کتنا مشکل کام ہے سیونٹی فائیو یارز پہ تم امیر تو ہوا نہیں نائنٹین فورٹی سیون سے لے کر کے جو سیونٹی فائیو یارز ہو چکے ہمارا آجادی انڈیا گریب دیش کیسے رہ گیا کہاں سے کہاں دوسرا دیش آگے پہنچ گیا اس سمجھے جو ہمارا برابر جو تھا انڈیا کا کئی دیش کہاں پہنچ گیا تو انڈیا کا ایسا حالت کون جمہداری کیسے ہو گیا ہے جو ہم گریب دیش بنا کر رکھا ہے اس لئے موجی جی نے کہا کہ سیونٹی فائیو یارز میں ہم امیر راشتر نہیں بن پایا لیکن اگلے پچیس سال جب ہم آجادی کا سنٹینری یارز منائیں گے ایک سو سال پورا منائے گا تو انڈیا کا ڈیولوپ کانٹری بنانا ہے اور اس ڈیولوپ کانٹری بنانے کے لئے جس سپیٹ میں ہم کو کام کرنا ہے وہ پہلے کا مقابلے کم سے کم دس باروں گناہ سپیٹ میں کام کرنا پڑے گا نہیں تو سیونٹی فائیو یارز میں جو ہوا نہیں بچیس سال میں کیسے ہوگا اس لئے میں نے جب سوچا نیا نیا ایم پی بنا سیونٹی فائیو یارز اس لئے جو ہم نیا ایم پی بنا چلو سکسٹی یارز کا اسپاس جو ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ ایسے تو نہیں ہے کہ ہمارا یہاں میں سرکار نہیں ہے چیف مینیسٹر ہوتے ہیں ایم پی بھی ہوتے ہیں ایم ایل اے بھی ہوتے ہیں مینیسٹر ہوتے ہیں بھارت سرکار بھی تھا 1947 سے تو پرائیم مینیسٹر کوئی نہ کوئی پرائیم مینیسٹر تو رہتا تھا تو ایسے کیوں ہو گیا جو ہرنیچن میں 95% گاؤں میں 85% گاؤں میں راستہ نہیں بنایا تب جا کر کے ہم نے ایک دوسر طریقہ سے کام کنکلے شروع کیا آج لگ بگ جتنا گاؤں میں راستہ پہنچا ہے اس میں 50% سے زیادہ تو اچھا کولیٹی راستہ بنا ہے جتنا ہائیوے بنا ہے اس میں میں خود بھی ریویو لیتے رہتا ہوں وہ ڈیلے ہوا ہے چار سال پہلے تین سال پہلے روڈ کمپلیٹ ہونا چاہیے تھا ڈیلے ہوا ہے ڈیلے کا کئی کارن ہے کبھی باریس آتا ہے کبھی لیبر نہیں ملتا ہے کبھی کونٹیکٹر کا پروبلم ہے کبھی کوٹ کیس ہوتا ہے کبھی لین کمپنسیشن کئی کارن سے روڈ کنسٹرکشن میں ڈیلے ہوتا ہے میرا طرف سے کوئی ڈیلے نہیں ہے یا لوکل پروبلم سے ڈیلے ہوتا ہے تو آج جتنا بھی ڈیسٹرک میں جب جاتا ہوں تو ایک سنتوستی کا بھاو ہوتا ہے آپ سوچ کے دیکھئے 2004 میں ایک ڈیسٹرک ہیڈکوٹر میں دبل لین نہیں تھا دبل لین تو چھوڑیے ایک لین بھی جیسے تیسے تھا آج آپ کولوریان جیسے جگہ میں جا کے دیکھئے آپ وہ اس کامنگ سپا میں جا کے دیکھئے ادھر میں آلو کا رستہ اور ادھر کا تو چار سال پہلے رستہ پہنچ چکا ہے وہاں کیسے زیادہ نہیں ہوا آج اور ناچن میں لگ بک ایک دو پیچ چھوٹا چھوٹا ایک دو پرسن چھوٹ گیا ہے وہ بھی ابھی ہو جائے گا ایک دو مہینے میں ہنڈیٹ پرسن دیسٹرک ہیڈکوٹر میں دبل لین گاری ویداؤ رکا رکی آرام سے گاری چلا کی جا سکتا ہے کئی چیزیں ہیں لیکن میں مول باپ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انفراشترکٹر کے درشتی سے تو بہت کچھ بولنے کا ہے لیکن جب ہم دبلوپ کانٹری دبلوپ سماج بولنے سے کیا مطلب ہے کس کو بولتا ہے کب آپ دبلوپ ہو جاتا ہے آدمی جب بولتا ہے ہمارا سماج ہمارا سٹیپ وکشت ہو گیا ہے پورا دبلوپ ہو گیا ہے کچھ کریٹیریہ ہوتا ہے آج کے دین میں آپ یہاں دیپا بستی میں جتنا بھی لوگ آیا ہے اور آس پاس گاؤں سے اور رپریزنٹیٹیو آیا ہے آپ حساب کر کے دیکھئے ابھی کردو نیکیور صاحب نے آپ کو اچھا سے بتایا ہے کہ ایم پی کا کیا رول ہوتا ہے انہوں نے بتایا تو میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا لیکن میں جو بولنے جا رہا ہوں اس کو آپ دیان سے سنیے آج کے دین میں مجھے بتائیے کہ بھارت سرکار کا سکیم نہیں ملا اگر کوئی ایسا ہے تو مجھے بتائیے کوئی بھی سماج کا گاؤں کا کوئی بھی آدمی بھارت سرکار کا کوئی بھی سکیم نہیں ملا مجھے بتائیے میں گارانٹی لیتا ہوں کوئی بڑا بڑی کو all ends pension نہیں ملا والا ہے مجھے بتائیے میں نے ابھی ریویو مٹنگ لیا ڈی سی صاحب کے ساتھ میں ڈسٹرک وائس میں نے ریویو مٹنگ لیا ہے میرا پاس نوٹ ہے سکول میں مجھے مل ہم لوگ پوشن کھانا کا بیوستہ کرکی بیچتا ہے ہمارا سکول کے بچوں کو کھانا نہیں ملتا ہے تو مجھے بتائیے اگر ہمارا پریگننسی میں جو لوگ مہلاؤں کو سپیشل ہم لوگ مدد دیتا ہے اس کو ریلیف دیتا ہے کئی دیفکلٹی ہے بتائیے ہمارے یہاں میں کئی الگ الگ چیتر پر کام کرے ہیں مان لو کوئی فارمار ہے کسان ہے کسان سممان یوزنہ کے تحت سوائل کارٹ سے لے کر کے آپ کا باقی ہیلپ کے لئے آپ کا ایکاون میں پیسہ دلوانے تک آپ کو مدد دیا جاتا ہے عورتوں کے لئے لائف آسان کرنے کے لئے ہم لوگ نے ہر گھر میں پانی پہنچانے کا ہر گھر میں بھیجلی پہنچانے کا اور چولا گیس سے کھانا بنانے کا یہ بھی ہم لوگ بیوستہ کر رہے ہیں یہاں پلین ایریا میں کھیتی باری آپ لوگ کا اچھا سا ہوتا ہے آپ سوچ کے دیکھیں جو پہار میں بیٹھنے والا لکڑی بھگنے کے لئے تین تین گھنٹہ تائم چلا جاتا ہے اور پانی بھگنے کے لئے نالا جا کر کے پانی ایک بکٹ اٹھا کے اوپر گھر میں لے کے آنے کے لئے تین گھنٹہ دو گھنٹہ برباد ہوتا ہے اب یہ ہم لوگ نے موڈی جی کا نترت میں یہ فیصلہ کیا گاؤں میں راستہ بیجلی پانی تو پہنچنا ہی پہنچنا ہے لیکن گھر گھر تک پہنچنا ہے ہر ایک گھر کے اندر میں پائپ پانی پہنچے گا آپ کا گھر میں ہی پائپ آئے گا گھر میں ہی ریٹی میں آپ کا کھانا بڑھانے کے لئے چولا کے ساتھ پانی بجلی سب آپ کو بنایا بنا کے دی رہا ہے گھر بڑھانے بھی پیسہ دی رہا ہے آپ کو چلنے پھرنے کے لئے راستہ دسٹرک کا تہائیوے ہوگے گاؤں کا بھی پی ایم جی اس وی روڈ بھی ہوں گے کنیکٹیویٹی سی آر ایف سے الگ الگ سے جو دیتا ہے تو آپ لوگ گوھر کیجئے بھارت سرکار کا جو قدم سے آپ کا جندگی کتنا آسان ہوا ہے اگر ادھا مرا یہاں سے باسار جانے کے لئے اگر چھے گھنٹہ لگتا ہے تو آپ بھی پریشان ہو جاتا ہے تو اگر آپ دو گھنٹہ آدھا تین گھنٹہ میں باسار پہنچتا ہے تو آپ کو سکھ شانتی ہوتا ہے آج کل لگ بگ آدمی کو گاری خریدنے کا بیوستہ بھی دیرے دیرے ہو رہا ہے آج کل تو میں نے ایٹالیگر میں بھی دیکھا ہے دبل لین چار لین بن گیا پھر بھی ٹرائفک جیم ہو رہا ہے راستہ اور ٹھیک کرنا ہے اس کا مطلب راستہ ٹھیک کرنا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گاری بھی اتنا خرید لیا کہ لوگ ٹرائفک جیم ہونا پڑتا ہے گاؤں میں بھی جا کے دیکھیں ابھی تو جہاں گاری پہنچ گیا گاری لگ بگ سب کا گھر میں آلماست آنے لگا ہے تو یہ جو انکام آپ کا گھر میں گاری آرہا ہے راستہ آرہا ہے بیلڈنگ بنا رہا ہے وہ کہاں ساتھ مجھے تو گاری نہیں چاہیے مجھے گھر نہیں چاہیے ہم کو رہنے کے لئے گھر گورنمنٹ نے دیا ہے جب تک ایم پی ہے گھر میں رہے گا جس دن ایم پی نہیں رہے گا میں بھی گاؤں چلے جاؤں گا لیکن جب میں ہٹانگر جاتا ہوں کئی دیکھتا ہوں بیلڈنگ بنا رہا ہے گھر بنا رہا ہے گاڑی ہے بچہ لوگ کو اچھا سکول میں پڑھا رہا ہے گاؤں میں سکول بیلڈنگ بنا رہا ہے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے تو ہم کو اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ ہمارا محنت سے سب کو جندگی بدل رہا ہے وہاں کرنا تو ہم کو ہے ہم ایک زمانے میں ایک اپوزیشن ایم پی کے روپ میں بھی دیکھا ہے اور اس سے پہلے ہم لوگ اپوزیشن پارٹی میں بھی کام کیا ہے ہم لوگ سوچتا ہوتا ہے جو بھارت سرکار میں جو لوگ بیٹھتا ہے جو دیش چلاتا ہے وہ لوگ کیوں یا ارنیچال جیسے سٹیٹ کا دکھ درد کو نہیں سمجھتا ہے میں بھی تاجب ہوتا تھا اور جب میں ایم پی بن کے پہلے بار گیا تب میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے کہ کیوں ہم لوگ ارنیچال پردیس پیکوار رہا ہے اور ڈلی میں بیٹھنے والا کیوں ارنیچال کا پروبلیم کو نہیں جانتا ہے میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے مطلب ہی نہیں تھا کسی کو چاہے پندی جوالا نہرو ہو چاہے ہندرا گاندی ہو راجب گاندی ہو کوئی بھی منشتر ہو صرف نمولہ کے لئے ایک بار آئے گا پھوٹو کچے گا کسی کا دیماغ میں ارنیچال کیا ہے گاؤں میں لوگ ٹرائیویل آدمی کیسے رہتا ہے کوئی مطلب نہیں تھا موڈی جی نے 2014 میں پردان منتری بنتے ہی میں تو پہلے دن سے اس کا ساتھ میں کام کر رہا ہوں اور سارا منشترز کو بولا ہے کہ ہم لوگ جو یہ نیا گورنمنٹ بنا ہے یہ یہاں موچ مستی کے نکلے نہیں آیا ہے ہم لوگ یہاں حکومت صرف کرنے کے لئے نہیں آیا ہے ہم لوگ یہاں جن جن کو سیوا کے نکلے آیا ہے کوئی منتری ہولی دین نہیں مانائے گا کوئی چھٹیوں میں نہیں جائے گا کوئی بھالتوں کا کام نہیں کرے گا ایک روپیہ کا کرپشن نہیں کرے گا اور ہم لوگ کا ٹینئر میں ہم لوگ انڈیا کا ہر ایک گاؤں کا ہر ایک آدمی کا زندگی کو کوئی بدل دیں گے اتنا کام ہم کو کرنا ہے تب جا کر یہ ایک پلاننگ ہوا پہلے راجب گاندی خود بولتا تھا پیسہ ہم لوگ بیشنے سے بھی گاؤں میں پہنچتا ہی نہیں سب 85% کھاتا ہے اور 15% پہنچتا ہے موڈی جی نے سب کا ایک آنٹ کھولوا دیا ابھی آپ کو روپیہ بیشنے بھی ہے تو بٹن دبا کے آپ کا ایک آنٹ میں پہنچ جائے گا آپ ڈی سی صاحب کو پوچھئے آپ کا کوئی سکیم کوئی آفیسر کھا سکتا ہے کہ آج کا دن میں پورا آپ کا ایک آنٹ نمبر آدھار نمبر سارا تیو کر کے بیچائے یہ دو آزار چودوں کا بات یہ سب شروع ہوا ہے لوگ مجھا کراتا تھا گاؤں والا کا ایک آنٹ کھول دیا پیسہ ہے کہاں ہے بڑتا ہے آج پتا چلا ہے دینے دینے تو آپ کو سامان کھردنے کے لیے سب کیو آر کوٹ پورا ہی آن لائن پورا کا پورا مشین سے ہوگا لائف چینج ہونے جا رہا ہے اس لئے آج بیپا میں ایک فریڈم فائٹر کے ایک یہ جنم بھومی ہے کرم بھومی ہے یہاں آپ لوگ جو بھی اچھا کام کرے گا اس کو میسیس باہر جاتا ہے اس لئے میں دیپا سے ہی کہتا ہوں پورا آرونہ چل کے واسیوں کو یہاں سے میں سندیس بھیج رہا ہوں کہ ہم لوگ ایک ٹیم ہو کر کے جو فریڈم فائٹر لوگوں نے ہم کو آجادی دلائیا اس کو سپنا پورا کرنا یہ ہمارے چپے داری ہے اور ہم لوگ اگلے تینئر میں نرندرہ مہدی چی نے لکش کلیرلی سیٹ کیا ہوا ہے ہم لوگ جب پاور میں آیا ہے 2014 میں ہمارے رینکن نہیں تھا آج انڈیا دنیا کا سب سے پانچویں فائف نمبر میں ہے ایکوڈومک طاقت میں پانچ نمبر میں اور 2027 تک جس سپید سے ہم جا رہا ہے آج ہم فاسٹس گروئنگ ایکوڈومی ہے چائنا سے بھی جانا سپید میں ابھی ہم لوگ آگے بڑھ رہا ہے تو اگلے دو تین سال کا اندر میں 27 تک ہم ورڈ کا تھارڈ لارجس ایکوڈومی بن جائے گا ابھی دیکھو آپ نے چندرما میں ابھی ہم لوگ لینڈر روکیٹ اُتر گیا ہے ابھی میں جس مینسٹری میں کام کر رہا ہوں سمدر یان ساگر کے اندر میں بھیجنے کے لئے بہت بڑا مشین بنا رہا ہے ابھی 6 کلومیتر مطلب 6 کلومیتر پانی کا اندر آپ سوچ کے دیکھیں آدمی تو ایک ایک کلومیتر میں حدی بھی نہیں بچے گا مطلب اتنا پریشر ہوتا ہے ساگر میں 6 کلومیتر اندر بھیجنے کا سمدر یان ہم لوگوں مشین تیاری کر رہا ہے وہ بھی دو سال میں کمپلیٹ ہو جائے گا پورا جو جس سپیٹ سے انڈیا آگے بڑھ رہا ہے پورا دنیا دیکھ رہا ہے آج اور نرندر مہدی جی کا لیڈرشپ آج اتنا پپولر ہے دنیا میں کوئی بھی دیش جس سمیہ وہ لوگ انڈیا بہت گریب کمزور تھا تو انڈیا کو کوئی پوچھتا لیتا آج دنیا کا ہر بڑا دیش کا نیتا نرندر مہدی جی سے ملنا چاہتا ہے بات کرنا چاہتا ہے اور امریکہ کا راشترپتی نے جو مہدی جی کے لئے امریکہ میں اجت دیا آج تو انہوں نے ایسا اجت کسی بھی دیش کا پردان منترے راشترپتی کو نہیں دیا تو ہم لوگ خوش ہوتا ہے میں تو اس کا کیبینٹ کا ساتھی ہونے کے ناتے میں فیل کرتا ہوں ایک جمعہ میں ہم لوگ دور سے دیکھتا تھا دلی والوں کو آپ نے جس کو ایم پی بنایا آج ہندوستان کا کیبینٹ منتری ہو کر کے دیش جلا رہا ہے یہ تو آپ کا وجہ سے کہاں ہم لوگ کو نصیب ہوتا ہے ہم تو پہلے جونئر منیسٹر بھی رہا ہے اور ہمارا یہاں سے ایک جونئر منیسٹر دیتا تھا تنگن صاحب کو بھی دیپوتی منیسٹر بنایا تھا ہمارا ایرنگ صاحب کو بھی دیپوتی منیسٹر اور سٹیٹ بائنورٹی ایفیرس میں بنایا تھا لیکن ہم تو کبھی بھی سوچا لے کہ دیش کو چلا لے کے لئے جو کیبینٹ ہوتا ہے ہم لوگ چند لوگ ہوتے ہیں کیبینٹ میں 20-25 لوگ بیٹھتا ہیں کیبینٹ میں ارنیچوں کے ایم پی بیٹھے گا میں نے خود سپنا میں بھی نہیں سوچا لیکن محنت کر کے آپ لوگوں کا بھروسہ ہے آپ لوگوں نے جو آشیرواد دیا ہے اس کا چلتے موڈی جی کا confidence کہ ایک ٹرائیویل آدمی ہے چھوٹا موڈا سٹیٹس آیا بول کے پہلے لوگ ہم لوگ پوچھتا نہیں تھا آج وہاں کا ایم پی دیش چلا رہا ہے تو آپ لوگ اس کو میں اس لئے کرنا چاہتا ہوں کہ میرے لئے نہیں اگر میں کیبینٹ میں بیٹھا میرے لئے اپنا کیا ہے میرا ایک جو کام ہے وہ ہمارا راج کے لئے ہے میرا نام کیا ہے میرا اپنا نام کیا ہوتا ہے میں نام کرے گا تو اڑنا چل کا یہ نام ہوگا تو اس لئے میں ایز ایم پی اگر کبھی کبھی آپ کو نہیں مل پاتا ہوں لیکن آپ یاد رکھنا ہے کہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی آپ محسوس کر رہے ہیں اس کا شروع آپ کہاں سے ہوتا ہے اور میں آج یہاں افیسیل لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ایم ایل ایس آپ دونوں بھی بیٹھے ہوئے ہیں میں ایک بات بہت سیریس لی بتانا چاہتا ہوں ہمارا جیسے بھی ہو سکیم کا ایمپلی میٹیشن ہوتا ہے اب لکھا والی میں تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ لگ بات اچھا چل رہا ہے کئی بہت زیادہ لیٹ سکیم کا ایمپلی میٹیشن ہوتا ہے کئی کارن ہوتا ہے جان بوسی کرتا ایسا نہیں اور کبھی کبھی میں نے تو کچھ گلتی کام کیا نہیں لیکن بات ہم کو سننا پڑتا ہے یہ جو لکھا والی آلوں کا راستہ جو ہے ہم تو راستہ سنکشن کیا 2016 میں اور بعد میں ہر ایک آج بھی آکے بولتا ہے راستہ نہیں بناتا ہے راستہ بڑھا کہ کتنا سال ہوگی آپ کو پیسہ دے دیا لیکن یہاں جمین میں نہیں بن رہا ہے اور بات ہم کو سننا پڑتا ہے کون لوگ ہیں جو یہ دیلے کرتا ہیں کس کا وجہ سے اگر میں کچھ سکیم کا بیوستہ کرتا ہوں جمین پہ نہیں پہنچتا ہے تو کہیں نہ پہ ریسپونسی بلیٹی فیس کرنا پڑے گا ابھی ہمارا وہاں میں ایک لیڈیز پہیدل آیا بلتا ہے ایتانگر سے پہیدل آیا میں بلتا ہے دلی تک پہیدل کیسے آیا بتا ہے آدھا راستہ تک پہیدل گیا تھا اس کے بعد آدھا راستہ گاڑی سے گیا بلتا ہے میں نے بلتا ہے کس کام کے لئے دلی آیا ہے بلتا ہے کہ پیما گاندو کو ہٹ آنا ہے بلتا ہے ایسے چیف پینیسٹر کو ایسے کیسے ہٹ آئے گا تو پبلک ہٹائے گا ایسے آپ لوگ کچھ گروپ آنے سے تھوڑی ہٹ جاتے ہیں بولا کہ نئے ہم لوگ تو سار پیدل چل کے آیا ہے ایتانگر سے بہت محنت سے پیدل چل کے آیا ہے پیما کاندو کو ہٹائے گا بہت کرپشن ہے اور نچل میں اس لئے پیما کاندو کو ہٹا نکلا آیا تو میں نے بولا کہ ٹھیک ہے کیسے ہٹائے گا مجھے بتاؤ بولا کہ میں آپ یونین مینسٹر ہیں آپ تو ہٹا سکتا ہے آپ کا پاس اس لئے دلی تک پیدل چل کے آپ کے پاس اس لئے آیا کہ آپ کو بولنے سے اپیما کاندو کو ہٹا دے گا تو میں تو اس کا کوئی جواب تو میرا پاس ہے نہیں کوئی سمجھدار آدمی کوئی رول سے نیم سے کوئی بات کرے گا تو ہم کو جواب دینے میں اچھا لگتا ہے نا جواب دینے کا راستہ ہوتا ہے ایسے بات بولے گا جس کا کوئی جواب نہیں کوئی میننگ نہیں کہ میرا پاس آکے سی ایم کو ہٹا ہو کرتا ہے میں بولتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے چیپ میشتر کو ہٹا ہی گا تو پابلک ہٹا سکتا ہے نہیں تو کرپشن کیا تو کوٹ سے آرڈر کر کے ہٹا سکتا ہے ایسا گروپ ملک کے راستہ میں چیپ میشتر کا ہٹا ہو گلنے سے تو نہیں ہٹتا ہے پھر ہم نے بولا نہیں آپ موڈی جی کو ملا دو موڈی جی کو ملا موڈی جی کو کمپلین کر کے ہٹا ہی گا میں بولا موڈی جی کے پاس بہت دیش چلانے کے لئے کام ہے ایسا چیز نہیں ہوتا ہے پھر بولتا ہے جنتر منتر میں جا کے پروٹیس کرے گا آپ بھی آؤ بولتا ہے آرے ہمارا چیپ میشتر کا کلہ وہاں پروٹیس کرنے کے لئے آپ ارگنائز کر رہا ہے اور ہم کو بولتا ہے کہ آپ بھی جوئن کرنا ہے تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ نہیں جانتا ہے کیا یہ اتنا بولا ہے کیا یا کسی نے سکھا کی بھیجا ہے کہ نہیں جاننے کا ایکٹنگ کر کے یہ سب کام کرو دنیا ہسنے اس میں ہسنے دو آپ لوگ ایسے کرو کون سکھا ہے یہ لوگ کو کون ایسا راستہ میں بھیجتا ہے پھر جا کر کہ وہاں سٹیٹ چیپ بھیجتے کو گھلی دیتا ہے پینا مطلب کا میں نے بولا کہ کرپشن کرتا ہے گلتی کرتا ہے اس کے لئے کوٹ ہے انکوری ہوتا ہے سسٹیم ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے آپ اوڈناشن کا کچھ ایشو ہے دلی بھی جا کے یہ کرے گا تو آپ کا پاس اگر کوئی مدہ ہے پکتہ سبود ایک کچھ ہے تو کورٹ میں آپ لوگ ایری تیم اپیل کر سکتے ہیں انڈیا میں کورٹ کا پاس پورا پاور ہے فوربار پرائیم منیسٹر کو بھی جیل ڈالتا ہے سٹنگ چیف منیسٹر لالو پرسند یہاں دب چیف منیسٹر تھا اس کو جیل ڈالا ہے کرپشن کیس میں کورٹ کچھ بھی کر سکتا ہے رول سے رول کے مطابق تو لیکن آپ راستہ میں گیدرنگ کر کے چیف منیسٹر ہٹنا چاہے ایسے پولیس تو ہوگا نہیں تو بھاگ میں وہاں دلی میں مہینے پر بیٹھا ہے اور وہاں جنتر مندر میں دعارہ لگا رہا ہے پیما خاندوں مرد آباد اوڈناشن گوون مرد آباد کوئی سبود نہیں کچھ نہیں آج پیما خاندوں اور پیما خاندوں کا سرکار اتنا بڑیہ کام کر رہا ہے پورا ایم ایل اے ٹیم کے ساتھ ہمارے جتنا آفیسر ٹیم سب مل کر کے ایک ایک سکیم اتنا اچھا سے کان کر رہا ہے اور لائف چینج ہو رہا ہے ہمارے دیکھ رہا ہے اتنا اچھا کام کر رہا ہے اور بولتا ہے کہ بیما خاندوں کا ہٹا ہو تو کام کرنے کے بعد اس کا ہٹا ہو آپ چھڑاؤں کے سامنے باگ کرکی بوٹنگ کر سکتا ہے لیکن اس طرح کا بدنا کرنا ٹھیک نہیں تو بات میں تو مجھے تو معلوم نہیں یہ لوگ جنتر منتر میں پروٹیسٹ کر کے کر کے پھر اتنا اگر چلا گیا بولا تاہم بولا ہے یہ لوگ اتنا اگر میں جا کے پابلی کو سمجھانا ہے کہ گلتی ہو گیا دلی میں جھوٹ موٹ اپنا سٹیت سی ایم کو بدنام کیا ہے مافی مانگے گا ایسا سوچا تاہم وہ تو مافی تو مانا چھوڑ دیجئے اتنا اگر پاہنچ کے کرن ریجئے جو کو گالی شروع کر دیا اور کیوں گالی دیا بولا ہے تو وہ بیما کاندو کو نہیں ہٹ آتا ہے اس نے کرن ریجئے جو کو ہٹ آنا ہے بولتا ہے ایسا مطلب ہمارا سماج میں آج کا لوگ پیدا ہو گیا میں تو کبھی کبھی یہ تو ایسے باتوں بات میں بول رہا ہوں کبھی کبھی نیکیور صاحب نے ذکر کیا بول کے کیونکہ میں یہ سب بات کرتا نہیں ہوں کبھی بھی آج پہلے بار میں میں پابلک میٹنگ میں بول رہا ہوں تائم ویس ہوتا ہے یہ سب چیز بینہ مطلب کا ہم لوگ کو کام کرنے کے لیے اتنا ہاتھ میں کام پڑا ہوا ہے لیکن یہ جب پھلٹو میں ادھار ادھار گالی دیکھ کے سماج میں کچھ کنٹریبیشن نہیں ہے میرے پاس دو تین لڑکا آیا تھا میں نے بولا ہے گورنڈینس کا بارے میں محلوم ہے آپ کو محلوم نہیں ہے تو کیا ہے محلوم ہے نہیں ہم لوگ کرپشن کے انٹی انٹی کرپشن تی میں بولا ہے کیا نام تھا اورنا چل انٹی اگنس کرپشن کر کے کچھ گروپ آیا تو میں نے بولا اچھا ہے کرپشن ہتانے کے لئے تو ہم موڈی جی ہی کر رہا ہے آپ لوگ کیا چاہتے ہیں نہیں ہم لوگ کرپشن کا خلاف کام کرنا چاہتے ہیں تو میں نے پوچھا کرپشن کا خلاف کام کرنے کے لئے گورننس سرکار اچھا کیسے چلانا ہے ٹرانسپیرنسی ایکاؤنٹیبلٹی اس کا پہیمانا معلوم ہے سکیم کا امپلیمیٹیشن سکیم کا فورمیشن سے لے کر کے امپلیمیٹیشن کیسے کرتا ہے کچھ معلوم نہیں لیکن بولتا ہے کہ اورنا چل کو شدہ رہے گا زندگی میں بہت کچھ سکھنے کا ہوتا ہے میں بھی سکھتے رہتا ہوں دین پر سکھتا ہوں میں بھی کلاس ایٹنگ کرتا ہوں ٹیکنیکل کلاس ایٹنگ کرتا ہوں نہیں تو میں کیسے سمجھے گا اتنا سکین کا بارے میں اتنا ہائیلی ٹیکنیکل ہوتا ہے آج کل ہر چیز میں کل کچھ میٹنگ میں بات کرنے کے لئے یہاں تو پابلک میٹنگ ہے مجھے کچھ یاد کرنا جرور نہیں جو کام کیا بھی بتانا ہے جب میں سیشن میں جاتا ہوں کانفرنس میں جاتا ہوں فورم میں انڈیا کو ریپریسن کرتا ہوں چار پانچ دن تک تیاری کرنا پڑتا ہے ایک چیز کا اتنا ادھیان کرنا پڑتا ہے تب جا کر کے آپ دنیا کا سامنے میں سوچ بچار رکھ سکتا ہے آدمی ایسا نیتا نہیں ہو جاتا ہے بہت مہنٹ کرنا پڑتا ہے تپشہ کرنا پڑتا ہے تو ہمارا اوڑنچن میں کچھ لوگ ایسا ہے سکھنے کا سمجھ ہے سکھنا چاہیے آفیسر لوگ سے سامات میں سینئر گاؤں بڑا جو پرارا ٹرڈیشنل رول جانتا ہے نیوم نیتی جانتا ہے اچھے لوگ پروفیسر لوگ سکھنے کا سمجھ میں تو سکھتا نہیں اور سکھنے کا کوشش چھوڑ دیجئے جو لوگ جانتا ہے اس کو گالی دیتا کہ یہ لوگ بدوے بولتا جو لوگ کچھ بھی نہیں جانتا ہے وہ جاننے والے لوگ کو بدوے بولتا ہے تو پھر فیوچر کیا ہوگا میرے پاس سکھنے کے بعد پھر سکھاؤ ہم لوگ کسی سے سکھا ہے ہم لوگ سکھا کے جائیں گے ہم لوگ اس دنیا چھوڑ کے جائیں گے پھر ہمارا ڈیکس والا پھر سکھے گا لیکن آپ لوگ تو کچھ جندگی میں سکھا ہی نہیں ابھی آپ لوگ چیف منسٹر بدوے بولتا ہے پھر پاس نہیں کر پایا بولتا ہے چیف سیکرٹری بہت بے کوف ہے بولتا ہے اتنا پڑھائے لکھائے کر کے چیف انجینئر بنا والا بولتا ہے یہ چیف انجینئر تو ایک دم بیکار کا کچھ نہیں جانتا ہے بولتا ہے ایسا ہی گالی دیتا ہے بینا مطلب کا ہیک ٹیل نہیں ہے تو ایسا نہیں ہونا ہے آج یہاں ہمارا سماج کے دیپا لورسیان سرید نہیں اور بھی ہمارے بہر سے بھی لوگ آئے ہیں آپ لوگ کمادیم سے بہت اچھا یہ کارکرم ہوا ہے مجھے اور بہت زیادہ لمبا نہیں کہنا ہے لیکن جو امرت مہتصف اور امرت کال میں جو کارکرم اور ابھی آپ لوگ جو میری ماتی میرا دیش جو کارکرم کیا ہے پرسوں میں نے اس کا دیکھا ہے اٹالیگر میں فلم دیکھا ہے دس ملت کا فلم بنائے چیف پیری سر صاحب ہم لوگ سب تھے بہت سندر بنایا اور یہاں کا بھی دکھایا ہے اور دیشی صاحب کو میں دنیابد دیتا ہوں پورا افیسر ٹیم لگ گیا ہے پنچت کے جتا میمبر سب لگ گیا ہے اور بہت سندر جو ہم لوگ کا مٹی کا خلاش لے کر آیا ہے وہ اب جا کر دلی جائے گا اور وہاں امرد واتی کا بنے گا اور اس امرد واتی کا جو دلی میں سیونٹی فائی یئرز ہو کر کہ ہم جب ہنڈر یئرز کے اور جا رہا ہے تو بہت بڑا وہاں ون بنے گا پارک بنے گا اور آج تک اتحاس میں انڈیا کا ہسٹری میں سب بڑا یوٹ کا گیدرنگ اگلے دو مہینے کا اندر میں دلی میں پلاننگ کیا جا رہا بردان منتری جی کا ایک سوچ ہے ہم لوگ cabinet میں چرچہ کیا ہے اب اس کو وہاں دلی میں جو امرد وہاں بن بنے گا امرد جیسے سرو بڑا بناتا ہے ویسے امرد باٹی کا بنے گا وہاں میں بھارت کا ہر گاؤں کا مٹی لگے گا جیسے سٹیچو او یونیٹی دنیا کا سب سے بڑا سٹیچو میں ہم لوگ لوہا گیا ہے ہم لوگ کام کر گھر کا یوٹنسل کودالی کیا کیا سب لوہ کھلک کر بیجا ہے ویسے ہر ایک گاؤں کا مٹی مٹی ہمارے سب سے پیاری ہوتے ما اور مٹی ہم لوگ یہاں دلی بیج رہا ہے اور اس کا جو جرنی میں ارنی اچھا یوگ دان میں نے دیکھا ہے اور یہاں جو آج جنڈا جو پھیرایا ہے یہ اتحاس ہے جب آجادی پراک ہوا ارنی جو نیفا تھے سب سے پہلا یاد کیا اور اس جنڈا کو اچھا سا مینٹن کرنا ہے مینٹن کرتے کرتے اس میں اور بھی آگے کیسے ابھی ایمیلے صاحب بتا رہا اس کا فینسنگ وگرہ جو بھی بنانا ہے ہم لوگ سوچیں گے دی سی صاحب نے مجھے بتایا یہاں کچھ سکیم اور لانا ہے میں نے یاد کیا ہے میمورینڈم جو آپ لوگ نے مجھے سامیت کیا ہے اور سپیشل جو گاؤں بھرا نے ایک میمورینڈم اس کا جکر کیا ہے اور ہمارا بادو صاحب نے ہم لوگ کو ایک وان کوئن میمورینڈم جو دیا ہے میں اس کو سکول کے بارے میں سکول سٹکچر کے بارے میں جو میمورینڈم دیا ہے میں اس کو بہت گہرائی سے میں اس کو سواگت کرتا ہوں بہت اچھا میمورینڈم آپ نے دیا ہے جو ہم لوگ فلفل من کریں گے کچھ سکیم ہیں لیکن میں سوستا ہوں کہ جورت پڑھنے سے میں پورا بتا سکتا ہوں لیکن میں سوستا ہوں کہ کتنا بتانے کا ہوشکتا نہیں ہے لیکن اس کے لئے بھی پچھلی بار جو میں نے سننکشن کیا ہے کامکو میں ایمبولنس دے چکا ہے لکھا بھالی میں ایمبولنس دے چکا ہے آپ گینسی میں ایمبولنس دے چکا ہے دو دو بار دے چکا ہے آپ کئی گاؤں میں ہمارا district مولی ریبا صاحب نے بتا ہے کوئی ایسے گاؤں نہیں ہے جہاں میں نے کچھ نہیں دیا یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں جو سکیم جو میں شروع میں آپ کو بتا یا گاڑی گوڑا جو بھی دیتا ہے وہ میں نے سرکاری فاند سے دیا جو ہمارا سرکار نے ہم لوگ جیسے کوویڈ کا سمیہ میں آپ لوگ کو ماسک بھیجائیں اوکسی میٹر بھیجائیں یہ سرکار پیسہ نہیں یہ میں نے اپنے محنت سے دین رات پیسہ کلیکشن کر کے کر کے لوٹ کر کے آپ لوگ کے لئے بھیجتا ہوں میں اسی کو بتا رہا کئی چیزیں ہیں جو پورا اور نور تیس کر کے جو دیتا ہے وہ میں اکیلا جتا کرتا ہوں اس کا 5% میں نہیں ہوتا آپ سوچ کے دیکھئے پرسو میں تو مو ریوہ انسٹیٹویٹ آف میڈیکل سائنس ڈہار لگر میں پھر ڈیٹ بوڈی رکھنے کے لئے مورچوری وین پھر دیا ہے یہ سب بہت محنت کر کے یہ سب لانا پڑتا ہے یہ انتی بن کیا یہ ملے گا ایسا نہیں ہے یہ کرنا پڑتا اپنے آپ نہیں آتا ہے کئی چیزیں ہیں میں اپنا بارے میں اور زیادہ نہیں کہوں گا کئی چیزیں ایسا ہوتا ہے جو کہنے کے لئے نہیں ہوتا ہے سمجھنے کے لئے ہوتا ہے آپ اجت کے لئے اپنا ایمان کے لئے آپ پہچان کے لئے آپ جو اپنا identity ہے اور ناشوال کا ہم لوگ کو ایک جمانے میں کوئی نہیں پوچھتا تھا آج اور ناشوال کا آپ ایک MP کو پورا دیش اور دنیا جب سنتا ہے تو آپ سوچ رجائے اور آواز کو سنتا ہے میرے لئے کوئی اپنا اچھا کام کر رہا ہے میں مہیند کرتا ہوں ایمیلے مہیند کرتے ہیں یا اوفیسر مہیند کرتا ہے پاپلک کوپریشن ہے پہنچت راج اپنا اپنا گاؤں میں اپنا اپنا ایریا میں مہیند کرتا ہے تب جا کر کی سکس فل ہوتا تو یہ سب یاد رکھنا پڑتا ہے ہم لوگ اتنا امیر نہیں ہوا کہ ابھی ایک دوسرے کو گالا کالی کر کے بیٹھے ابھی تو تیم ہو کر کام کرنے کا سمائے ہے ابھی تو شروع ہوا ہے اصلی development ابھی 10 سال پہلے ہی شروع ہوا ہے سوچ دیس میں خود محسوس کرتا ہوں کیا حالت تھا آج کہاں سے ہم کہاں پہنچ گیا ابھی سیتلایٹ سے پھوٹو کشنے سے پورا دسٹرک کا بڑا بڑا روڈ دکھائی دیتا اس کو بولتا تصویر بدل گیا پہلے جنگل جنگل دیکھتا تھا جنگل کا بیچ بڑا بڑا راستہ دکھائی دیکھتا ہے اور پکچر چینج ہو رہا ہے اور یہ سب کو آگے بڑھانا بہت ضروری ہے تو اس لئے میں پھر سے آپ لوگوں کو دنیا واد دیتے ہوئے جو ہمارا یہاں پونو تیم ہے اور ہمارا سکول کے کچھ بچے آئے ہیں گاؤں برا ہے اب لوگوں کے لئے میں نے کچھ توفہ ایسے چھوڑ کی جاؤں گا بعد میں آپ ہمارے لوکل ہمارا جو انچاس لوگوں سے ہمارا جو کمیٹی ہے کمیٹی کے لئے بھی تھوڑا کچھ مدد میں کر جاؤں گا بارس کے سامنے میں بہت محنت کر کے آپ لوگ نے یہ ساتھ آپ لوگ نے بہت گرم جوسی سے سواغت کیا اور ہمارا کرانگا کو لہرانے میں سب ساتھ دیا آپ سب کو بہت بہت دھنیا بہت جائے موسیقی